موسیقی دنیا کو کہ سان مزدور میرے لیے بھگوان ہم جلم نہیں کریں گے لیکن جلم سہیں گے بھی نہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائپ سٹیز اور آپ کے ساتھ میں ہوں وسیم خان ابھی میں دیکھئے اب کھڑا ہوں بیپاس میں اور یہاں پر جنہ ادھکار پارٹی کے طرف سے سولہ دسمبر سے ایک گیارہ بجے دوپہر سے ہی لگاتار جو انشید کالین دھرنا ہے وہ جاری ہے اور لگاتار پپو یادب جو ہیں اگر ہم بیٹے کل کی بات کریں تو کل یگ اور قرآن کا پارٹ یہاں پر کیا گیا تھا پپو یادب اس یگ میں سامل ہوئے تھے اور لگاتار انشید کالین دھرنے پر پپو یادب بیٹھے ہیں اور کریسی بل کو کالا کانون بتا رہے ہیں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو کشان ہیں وہ پہنچے ہیں دھرنا اسطل پر اور ان تمام کشانوں کا پپو یادب نے خود اپنے ہاتھوں سے پاؤں دھویا ہے تشویرے آپ دیکھ رہے ہیں تشویرے اسکرین پر جو چل رہی ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے پپو یادب جو ہیں وہ جو کشان ہیں ہمارے دیش کے اور بیہار کے کشان ہیں وہ آج اس انشید کالین دھرنے میں سامل ہوئے تھے اور پپو یادب نے سویم اپنے ہاتھوں سے ان کا پاؤں دھویا ہے اور ہم پپو یادب سے بھی بات کریں گے کیونکہ جس طریقے سے کل بیہار کے کشی منتری کا بیان آیا اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دے کہ دیلی میں جو کشان پردشن کر رہے ہیں وہ کشان نہیں بلکہ دلال ہیں تو ایک بیوادت بیان جو ہے بیہار کے کشی منتری کا نکل کر سامنے آتا ہے اور بیہار کے شیاست بھی لگاتار گرم ہے تمام بھی پچکے ماں جو ہے کہیں نہ کہیں ستہ پچ پر حملہ ور ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پپو یادب سویم لگاتار سولہ دسمبر سے انشید کالین دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگاتار انوکھے انداز میں کشی قانون کے ویرود میں اپنا جو دکھ ہے وہ جاہر کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کشی قانون یہ کالا قانون ہے خیر ہم پپو یادب سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لگاتار انوکھے انداز میں جو پپو یادب پردشن کر رہے ہیں آخر دیس کیا ہے پردشن کا یہ جریعہ جو ہے اس کا دیس کیا ہے اور جو بیان نکل کر سامنے آیا ہے بیہار کے کشی منتری کا تو انہیں وہ کس روپ میں دیکھتے ہیں تو چلیے پویادب سے بات کرتے ہیں ایک سندیز بھارت کو بیچنے والوں کے لیے پنجی پتیوں کی دھلالی کرنے والوں کے لیے بھارت خوددار ہے ہم اس سرکار کو بتانا چاہتے ہیں جو سرکار بھارت کے سمیدھان پر حملہ کیا بھارت کے لوگتند پر حملہ کیا بھارت کے جنتند پر حملہ کیا بھارت کی سنسکتی پر حملہ کیا بھارت کے تہجیب پر حملہ کیا بھارت کے مانابتہ پر حملہ کیا بھارت کے انسانیت کی کمر توڑ دی بھارت کے جینے کی طریقے توڑ دی بس ادھے کٹم بکم پر حملہ کیا بھارت کے نرمان کرنے والے مزدوروں کی جنگی چلی بھارت کی ارث ببستہ کو بنانے والا کشان بیپاری اسے اپمانیت کیا یوہوں کو بیروزگار کر دیا ہم اسے سندیز دینا چاہتے ہیں جو کبھی سمیدھان بچانے کی بات کرے تو آتنگبادی بیمولاد حلیت کی نیای کی بات کرے تو گربادی پرواسی مزدوروں کی بات ہو تو گربادی یوہوں اپنے زندگی کی بات کرے تو انمادی لوگ اپنی زندگی کی بات کرے تو آتنگبادی نوٹمندی جی ایس ٹی کورونا ویرس ہمیشہ ادھیا دیش لا کر کے کبھی مزدوروں کا ایک سماعت کر دینا کبھی میڈل کلاس کے سلیبس کو چینج کر دینا اور اب گلام بنانے کی تیاری اور جو بھارت کی سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی پنچائت جسے ہم بھگمان کہتے ہیں کسان اور مزدوروں کا آپ اس کو مہبادی خالستانی اگربادی بھنڈر والا بیہار کے کسان یہاں بیٹھے ہیں یہ نکلیں گے بائیس ٹاری کو اپنے کدھے پر لاتھی لے کے یہ بزرگ آگے ہوں گے ہم نہیں اور دیش کو سندیش دیں گے یا ملک ایک ہے مت باٹو ان مکمنتری ان سرکاروں کو سمجھ نہیں آتی اسی لیے بیہار کی لگ بھگ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری آتمہ ہے جو ہمیں ایک انہ دیتا ہے جو ہماری اکنومی کو بناتا ہے آج محلوں میں سکچین سے سینے والے لوگ مزدور کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتا ان کی بات روم ان کی تھالی ان کی کیچن روم یعنی مزدور کام کرنا بند کر دے تو بات روم اس کے ساپ نہیں ہوگی کیچن ساپ نہیں ہوگا اس کے کپرے گندے پر جائیں گے اس کی چندگی تباہ ہو جائے گی اور وہ اس کے رائٹس کو چھل لیا کسان جو بیگڑ مونہ بھاکے ہمیشہ یا تو سرپلس میں جیتا ہے یا تو گھاٹے میں کہیں بار کہیں سکار جتنا ہم مہنت کرتے ہیں جتنی لاغت لگتی ہے اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں اس کو گالی اسی لئے آج ہم دیش کو سندیش دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو کہ اکسان مزدور میرے لئے بھگوان ہے گالی دینا بند کر ہم جلم نہیں کریں گے لیکن جلم سہیں گے بھی نہیں جلم دیکھیں گے بھی نہیں ہم چھیریں گے نہیں تم چھیروگے تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں ہم ماریں گے نہیں لیکن مرنے کی تیاری کر چکے لڑیں گے بھی مریں گے بھی اور جیتیں گے کجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ انہیں دلال نہیں کہا ہے وہ اپنے فادر کو دلال کہا ہے کیونکہ ان کے فادر بھی کسان وہ کیسا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کو دلال کہتا ہو ایسے سنسکار ہی منتریوں کے بھارے میں میرا منج کوئی جباب نہیں دے گا اس کا جباب پورا دیش کا کسان دینے کو تیار تو آپ نے سن لیا پپو یاد ساب طور پر بیہار کے کریشی منتری مرین مرین دیش مرین مرین مرین